دوستو سبزیاں خاص طور سے ہری سبزیاں ہمیں ضرور کھانی چاہیے اور سیزنل سبزیاں ہیں تب تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ سیزنل سبزیاں کافی ٹیسٹی ہوتی ہیں اور ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی کافی ہیلتی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو ہم بچپن میں بھی نہیں کھاتے تھے اور آج بھی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں جس میں سے اروی ایک ہے بہت سے لوگ اروی کو کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اگر اسے نئے انداز نئی طریق اسے اگزم سوادسٹ اور ٹیسٹی بنایا جائے تو یقیناً ضرور کھائیں گے سب دس گناہ بھوک بڑھ جائے گی لوگوں کی اور بہت کھانا پسند کریں گے تو دوستو یہاں پر ہم کچھ مزیدار اور الگ طریقے سے اروی کو بنائیں گے جس سے کی کھانے میں ٹیسٹی لگے سوادسٹ لگے ایک روٹی کے جگہ آپ چار روٹی کھا سکیں تو یہاں پر ہم نے اروی کو اچھے سے دھل لیا تھا اس کا مٹی لکال کے دھل کے اس طرح پتلے 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 پیس اسے میں اسے کٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد دوستو ہم اسے کچھ مزیدار طریقے سے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے ایک چمت دہی ایٹ کیا ہے اور کچھ اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے جس میں سے ہم حلدی پاورڈر لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر آدھا آدھا چمت ہم ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی اپنی کورنگ ڈال سکتی ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور ٹیسٹ کے کورنگ نمک اس میں ایٹ کریں گے لیکن تھوڑا کم کیونکہ ابھی ہمیں آگے بھی نمک ایٹ کرنا ہے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ایک چمت بیسن ایٹ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا فلیور کو انہینس کریں گے تو کسوری میتھی ایٹ کریں گے تو یہ ضرور ایٹ کریں آپ اس ریسپی میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی بنے گی یہ ریسپی تو اس سرہ ایٹ کرنے کے بعد پھر اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ دوستو جو ہم نے اس میں مسالے ایٹ کیے ہیں دہی بیسن ایٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں اچھے سے اروی پ بہت تیسٹی بنے گی اس کے بعد سرسو کا تیل یوز کریں گے بڑیاں سا میڈیم فلیم پر اسے آپ ہیٹ کر لیجئے سرسو میں اس ریسپی کو بنایئے گا دوستو سرسو بہت ہیلوی ہوتا ہے ہیلت کے لیے اور کافی اچھی اور مزیدار سی ادیسٹ سی اس کی سبزی بن کے ریڈی ہوگی تو سرسو کا تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں ایک پینچ ہینک اور آدھا چمت زیرہ ایٹ کیجئے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز اچھے سے باریک کٹ کر کے آپ اس میں گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کرنے اس کے بعد آدھا چمچ ادھرک لیسون کا پیسٹ ایٹ کریں اور اسے بھی پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون لیں تو دوستو اس میں ہم اب اروی کو ایٹ کریں گے جس میں ہم نے مسالوں کی کوٹنگ کی تھی اور دو سے تین بار اس کو اس طرح سے آپ چلاتے رہیے میڈیم فلیم پر تاکہ مسالوں کے ساتھ اروی بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائے اور اروی بھی تھوڑی سی فرائی ہو جائے تو اس سے یہ س سکتے ہیں اروی بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے تو اس اسٹیج پہ ہم پانی کو ایٹ کر لیں دیں تو جتنی کنسسٹینسی آپ کو دوستو رکھنی ہے گریوی کے آپ رکھ سکتے ہیں نمک چیک کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگتا ہو تو اس اسٹیج پہ آپ ایٹ کر لیں میرے لیے نمک ٹھیک تھا اس لیے میں نے اس میں نمک دوبارہ نہیں ایٹ کیا اب فائی فنیٹس کے لیے میڈیم فلیم پر ہم اسے کوک ہونے دیں گے کور کر دیں اس کو اچھے سے اور فائی فنیٹس اس کو کو ہونے دیں تو پانچ منٹ پا جب ہم اسے چیک کریں گے تو دوستو دیکھیں کتنی شاندار گریوی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ٹیکچر بہت اچھا ہے اور ہماری اروی بھی کوک ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا بٹر ایٹ کرتے ہیں تو بٹر سے بھی کافی اچھا سا فلیور انہینس ہوگا گا گریوی کافی ٹیسٹی لگے گی تم شاندار سی بنے گی جب آپ اسے پوری سے پراتے سے یہاں تک کی چاول سے بھی کھائیں گے نا کافی آسم لگے گی دوستو اب اس میں آپ آپ ایڈ کیجئے باری کٹی ہوئے سویا جو کہ کافی ہیلتی ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے اور باری کٹی ہوئی دھنیا کی پتیاں کچھ ہری میٹس پر سے اس میں ایڈ کر دیجئے کافی اچھی لگیں گی دیکھنے میں اٹریکٹیب لگیں گی کھانے میں چٹ پٹی بھی لگیں گی تو اس طرح سے آپ اروی کی ریسپی کو دوستو ٹرائی کیجئے ایک دم آسان اور نئے سواد اور نئے سٹیل کے ساتھ کافی کم چیزوں سے بند کے یہ اروی کی مزیدار اور انسٹین اور کوئک سکسی ریسپی کھانے میں بہت ہی سپر ٹیسٹی لگتی ہے دوستو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو مجھے سپوٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ بھی اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مزیدار چٹ پٹی سی اور انسٹینٹ بننے والی اروی کی ریسپی کو ٹرائی کر سکے تو دوستو سرزو کے تیل میں بنی ہوئی بلکل ہی سوا تاول کے ساتھ آپ اسے سرف کر کے انجوائی کریں